منشیات میں ملوث ٹولیوں کے صفائے کے اقدامات ہیدر آباد کے نارکوٹیک انفورسمنٹ ونگ کی جانب سے شہر میں منشیات میں ملوث ٹولیوں کا صفائے کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بات ہیدر آباد سیڈی پولیس کمیشنر میسٹر سی وی آنن نے بتائی انہوں نے آج یہاں کمانڈ کنٹرول میں منقضہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ شہر میں دو ٹولیوں کا پردہ فاش کیا گیا ہمائیو نگر اور کنچن باق پولیس کے ساتھ مشتری کا کاروائی میں ہیدر آباد نارکوٹیک انفورمیشن ونگ نے چار افراد کو گرفتار کیا سیڈی پولیس کمیشنر نے بتایا کہ چوبیس سالہ محمد عبد الرحمن عثمان عرف محمد عثمان عرف حسین ساکین ٹولی چوکی موتوتن جنوبی سودان کو گرفتار کر لیا پولیس نے اس کے قبضے سے پچاس گرام ایم ڈی ایم اے ایک موبائل فون اور ایک پاسپورٹ کو ضبط کر لیا عبد الرحمن سال دوہزار سولہ میں پہلی مرتبہ ہیدر آباد سٹوڈنٹ ویزا پر آیا تھا جو ٹولی چوکی کے علاقے میں رہتا تھا سال دوہزار سترہ میں اپنے وطن واپس گیا اور سال دوہزار اٹھارہ میں چار سال ویزا کے ساتھ پھر واپس آیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ عبد الرحمن منشیات استعمال اور فروخت کرنا شروع کر دیا تنزانیہ نیجیریا سودان اور فلسطین کے شہریوں کے علاوہ مخامی شہریوں سے منشیات کو کم قیمت پر خرید کر ہیدر آباد میں زیادہ قیمت پر فروخت کرنے لگا تھا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ پولیس کی سختی کے بعد انہوں نے لوکیشن اور تصویر کو ٹرائپ کینے کا طریقہ کار رائج کر لیا اور تقریباً رخم کی وصولی آن لین ہی کیا کرتے تھے جبکہ دوسرے کیس میں کنچنباغ پولیس مشتری کا کاروائی میں تین افراد تھے ایک بین ریاستی اور دو مخامی سمگلر کے کو گرفتار کر لیا پولیس کمیشنر نے بتایا کہ پچیس سالہ نند کمار پی ایس عرف لالو ساکین بینگلور کرناٹک مطوطین گوچی کرلا چوبیس سالہ محمد عمران عرف شکور عرفت ساحل عرف امو ساکین ٹولی چوکی مطوطین بنجارہن چوبیس سالہ کے نوین عرف نوین ساکین چندانگر کو گرفتار کر لیا ان کے خبزے سے اسی گرام ایم ڈی ایم اے دس ایل ایس ڈی بلو ٹیس تین موبائل فون ایک مشین کو ضبط کر لیا جس کی مالیت تیرہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے کمیشنر پولیس نے بتایا کہ ہیدر آباد نارگورٹک انفورسمنٹ ونگ کا جائزہ لیا گیا اور چیپ منسٹر کی خصوصی ہدایت پر شہر سے منشیات کو نکال پھینکنے اور منشیات سے پاک سماج کی تعمیر کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں سیڈی پولیس کمیشنر نے کہا کہ پہلے دن تمام ٹولیوں کو سرگرمیوں اور طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا جو پولیس کاروائی میں گرفتار ہو چکی ہے اور منشیات اور گانجا دو خسم کی ٹولیاں اور ان کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کی اقدامات کی جاری ہیں وہ کنسیگچم شود Peki ان کو معموید ہے وہ کاروک کے واقعے کے لیے کورپا کی مطلبでی چیز پیش بیا ہے پیش بنا کار ripeAnd ہون ہے کاروٹ في اخوام پیش بنا گیا یہ کاروک کنے دنزuar اس ن society کا کاروک حس Taylor گرفہ اور محطر ہے یہ وہ اس کے لئے یہ استقالی حیث ہے یہما نظر ہے اور کوربہ کے لئے کوربہ نے وہاں صرف کو یہ آخ viverا اس کے بعد اور احسن ہوسے اور اے پلیسی کیلئے اور کا راستُ بارای یہاں موانے است وہ زیادہ وہاں موانی ہمیں نجیریا اور تانزانیہ اور ہمارے کے ساتھ 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 ساتھ